ہلو گائز منٹور سنیل آج سا سپیچ انڈ ہیرنگ کیئر کا یوٹیوب چینل آٹیزم ایڈی ایڈی کے بارے میں دنیا میں سب سے زیادہ بات یہ عامر ہوتی ہے ویڈیو نمبر 201 دو سو ایک نمبر ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جو آٹیزم اور ایڈی ایڈی سے کنیکٹڈ ہے اوورال چینل پہ تین سو کے قریب ویڈیوز ہو چکے ہیں آپ لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں ویڈیوز بنتے ہیں تو دوستو آج کا جو ویڈیو ہے انسپائرڈ ہے لطا اور پراک کے کمنٹ سے جنہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ کچھ ایسے بچے جو ایڈی ایڈی اور آٹیسٹک ہیں وہ بچے لاؤڈ ساؤنڈز پر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور وہ لاؤڈ ساؤنڈز کو سننا نہیں چاہتے کیا یہ سنسری ایشوز ہیں اس کے اوپر ضرور کمنٹ کریں گے تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستو میں فیلا دیجئے اور مجھ سے بات کرنے کے لیے 8168790299 یہ میرا موبائل نمبر ہے انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں پلس 911 انڈیا کا ایس ڈی کوڑ لگانا آپ بلکل نہ بھولیں انڈین کنسلٹیشن 1000 انڈیا کے باہر سے 2000 روپیز چارج کرتے ہیں لیکن آج کل کوویڈ میں یہ 50% پر ہو رہا ہے انڈین کنسلٹیشن 500 انڈیا کے باہر سے اگر کال کرتے ہیں تو 1000 روپیز آپ کو اکاؤنٹ ٹراسفر دینا ہوتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں سینسری ایشوز پر سینسری ایشوز پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا مجھے پہلے آپ یہ بات بتائیے کہ آپ اپنے بچے میں زبردستی سے کمیاں کیوں ڈھونتے ہو یار ہر بچے کے اندر پلیز ریالائز اس لائن کو بڑے غور سے سنیے گا ہر بچے کے اندر چاہے وہ نارمل ہے چاہے اس میں کوئی ابنومیلٹی ہے ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی سینسری ایشوز ضرور ہوتا ہے انفیکٹ ہر انسان کے اندر کچھ لوگوں کو تیج ساؤنڈ پسند ہوتی ہے کچھ لوگوں کو لو ساؤنڈ پسند ہوتی ہے کچھ لوگوں کو بہت برائٹ کلرز پسند ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو لائٹ کلرز پسند ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو تھنڈا پانی پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو گرم پانی پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو مرچ بہت اچھی لگتی ہے مسالہ بہت اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کو میٹھا بہت اچھا لگتا ہے تو کیا یہ سب سینسری ایشیوز ہیں یار ایک تو یہ جو انگریزوں کے فیلوسفی ہے نا اس کو مت لے کے آپ چلا کرو کہ بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے بچے کے ساتھ وہ پرابلم ہے آپ کو ڈاکٹرز کی باتوں کے ساتھ اپنا ایک انسائٹ بھی یوز کرنا پڑے گا جب آپ وہ یوز کرو گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کچھ سمپل چیزیں ایسی ہیں جس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ اسے اگنور کر سکتے جیسے آپ کا بچہ اگر نہیں بولتا آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے اس کو آپ کو دیکھنا پڑے یعنی آپ وولیوم دیکھنا شروع کیجئے کہ پرابلم کیا ہے اس پرابلم کو کیا میں ہائلائٹ کروں یا اس پرابلم کو میں اگنور کروں اگر آپ سب بچوں کو دیکھئے آپ نارملی کیا لیڈیز اگر چار یا پانچ پارٹی میں کہیں پہ اکٹھی ہوتی تو بات کرتے ہیں بچہ بڑا سینسٹیو ہے تو میٹھا دیکھ کر کے رکھ نہیں پاتا میرا بچہ تو بہت بہت سینسٹیو ہے جیسے اس کو مرچ والا کوئی چیز دے دو تو اس کی جان نگل جاتی ہے وہ لینا ہی نہیں چاہتا مرچ والی کوئی چیز وہ تو میٹھا کھانا چاہتا ہے تو ایسے کر کے دیکھنے میں سننے میں بولنے میں ٹچ کرنے میں بچوں کو کوئی نہ کوئی سینسٹیو پرابلمز رہتی ہی ہیں یہ سارے سینسٹیو ایشوز اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ یہ سارے سینسٹیو آرگنز کے ساتھ یا ہماری سینسٹیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سینسٹیو پانچ ہوتی ہیں ویژن ہیرنگ سمیل ٹیسٹ اینڈ ٹچ تو یہ سارے کے سارے سینسٹیو ہوتی ہیں اب اس میں کیا سینسری ایشوز آپ اس لیے ان کو بول دیتے ہیں کیونکہ ان سینسٹیو سے اگر کنیکٹڈ کوئی ایشوز ہائپر سینسٹیوٹی یا ہائپو سینسٹیوٹی ہائپر مطلب بہت زیادہ سینسٹیو ہائپو منز بہت کم سینسٹیو جیسے کئی بچوں کا آپ یوں بھی کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بچوں کا آپ یوں کر کے ٹچ بھی کریں گے تو ان کو نشان پڑ جاتے ہیں تو اگر ان میں ہائپر سینسٹیوٹی اور ہائپو سینسٹیوٹی ہے تو تب آپ ان کو سینسری ایشوز بولتے ہیں بٹ سینسری ایشوز سب بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں ایسا کوئی بچہ نہیں ہے چاہے وہ نارمل ہے چاہے اسے پرابلم ہے یا نہیں ہے اگر آپ ایک سو اگر آپ سو اوٹسٹک یا اے دی ایش ڈ بچوں کو لیں ان میں سے دو میں ہیرنگ سینسٹیوٹی ہوتی ہے جو لاؤڈ ساؤنڈ سن کر کے یوں کر لیتے ہیں کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں لیکن آپ یہ دھیان رکھئے ان کا ڈائیگنوسس کرنے سے پہلے دیکھئے کہ جو ان کی فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں جس فیوریٹ میوزک کو وہ پسند کرتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کو وہ پسند کرتا ہے یا کارٹن کو وہ پسند کرتا ہے اس کا وولیوم اگر آپ ہنڈرڈ پہ بھی کر دیں گے تو بھی وہ کان پہ ہاتھ نہیں رکھے گا وہ چوز کرتا ہے کہ اس کو کیا سننا ہے اور اس کو کیا نہیں سننا آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو آپ اس کو کلاس دے رہے ہو آپ اس کی کلاس لے کر کے اس کو کلاس میں بٹھایا آپ نے آپ اسے ٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ اس کو پسند نہیں کر رہا ہے اس لئے وہ یوں کر لیتا ہے تو یہ سنسری ایشوز نہیں ہیں this is the question of choice اور ایسا سب ہی کے ساتھ ہوتا ہے اب آپ دیکھئے سو میں سے دو بچوں کو اب ایسے آپ اوٹیزم اے ڈی ایڈی کو ہٹا دیجئے ہر سو میں سے دو بچوں کو اس سٹیٹمنٹ کو دھیان سے سنیے ہر سو میں سے دو اوٹیسٹک بچوں کو یا اے ڈی ایڈی بچوں کو یا بیہیوئر ڈیزورڈ بچوں کو ہیئرنگ سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے ہر سو میں سے دو نارمل بچوں کو کوئی بھی سینسری پرابلم ہو سکتی ہے وہ ہیئرنگ کی بھی ہو سکتی ہے وہ ویشن کی بھی ہو سکتی ہے اور دوسری بھی ہو سکتی ہے اس لئے پلیز پلیز سیلف ڈیاغنوسس سے بچیں اور دیکھیں کیا یہ جو کان کو ڈھکنا ہے یا بند کرنا ہے لاؤڈ ساؤنز کو بلاک کرنا ہے یہ چوئس تو نہیں ہے اس کی اس لئے اس پہ ضرور آپ کمنٹ بھی کریں اور گوھر بھی کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹن اور زبردستی سے سمٹمز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مت لائیے سمٹمز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مت بنائیے میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے پراغ لطا میری ایڈوائز لے لی اسی شوبر نہیں تو آپ کیا ہوتا ہے کہ خود اپنے دماغ میں کئی ساری چیزیں بناتے اور زبردستی سے ڈیاغنوسس بناتے ہیں ایسا کوئی بھی مت کیجئے مجھ سے پوچھ لیجئے ایسا ہی کمنٹ کرتے رہیے دیکھتے رہیے آستہ سپیچ انہیرنگ کیا اور بات کرتے رہیے اپنے وینٹو سنیل سے ڈھینک کیو با بائی